پاکستان ڈیلی کے ساتھ کاملزمن بھٹی آپ کی خدمت کے حاضر ہے جب سے نئی حکومت آئی ہے اور بجٹ آیا ہے اس کے بعد سے عوام کی مشکلات کم ہونے کی بجائے دن بے دن بڑھتی جا رہی ہیں ایمپورٹ پر پابندی سے جہاں پہ بہت سارے لوگ اس ایشو کے ساتھ آئے گا ان کی کتوں کی خوراک اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں لیکن بہت جینئر ایشو بھی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان انڈرسٹر سوئنگ مشین کے قائدین موجود ہیں کیا کہیں گے کیا ایشو ہے اور کیا اس کا حل ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ دیکھیں جی گورنمنٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرنے کیا جا رہی ہے اس نے گڑے اور گھوڑے ایک ہی لائن میں لگا دی ہیں پرابلم یہ ہے کہ اگر سوئنگ مشین پاکستان میں پورے پاکستان میں آپ کے لیے یہ بڑی شوکنگ نیوز ہوگی کہ ایک انڈرسٹری بھی ایسی نہیں ہے جو سوئی بنا سکے سوئی بنانے والی مشین تو بہت دور کی بات ہے سوئی بنانے والی بھی ایک پورے پاکستان میں ایک فیکٹری بھی نہیں ہے اب آپ نے انڈرسٹریل سوئنگ مشین سے ریلیڈڈ ایمپورٹ کو روک دیا ہوا ہے اب اس کے روکنے سے بہت نقصان بڑا یہ ہوگا کہ گارمنٹس انڈرسٹریل سے فیٹ کر جائے گی لیڈر انڈرسٹریل سے فیٹ کر جائے گی شو انڈرسٹریل سے فیٹ کر جائے گی اس سے پاکستان کی ایٹی پرسنٹ جو کارٹیج انڈرسٹریل ہے یا ہوم انڈرسٹریل ہے وہ ساری فیٹ کر جائے گی آپ ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے اگر ہم بزنس روکتے ہیں تو آپ گارمنٹس کیسے ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں پاکستان میں فیشن ڈیزائنی کے لوگ ہیں جیسے جی بلکل جی بلکل اس میں جو ہمارے میمبرز ہیں امپورٹر ہیں لاہور کے اندر ساڑھے چار سو قریب یہ ہیں پورے پاکستان میں تقریباً ایک ہزار پلس اس کے اندر یہ بزنس سے شاپس ہیں جو امپورٹرز بھی ہیں شاپس بھی ہیں جو اس بزنس سے وابست ہیں اور جو پورے پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایک قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اچھا کتنے ایکسپورٹ ہماری متاثر ہوگی اس سے بیسیکلی ابھی تک ہم اٹھائیس بلین کے راؤنڈ بورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں سے نائنٹین بلین جو ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے آپ کو دیکھ لیں کہ ساری میڈیم ہم ایک بین میڈیم ہے ٹیکسٹائل کا اگر مشینری نہیں دیتے ہم لوگ تو ٹیکسٹائل اس سے افیکٹ ہوگی